السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سمر سپیشل ویلوگ اور یہ گاؤں میں بہت ہی زیادہ سمر سپیشل ہے آندھی آتی ہے گھروں میں گرمیوں میں تو اتنا زیادہ ہمارے گھر میں گندہ آجاتا ہے جساں سے یہ مٹی دیکھ لیں یہ اب بھی بہت زیادہ کم ہے اس دن تو اتنی زیادہ آندھی آئی نہیں تھی اور اتنا زیادہ دھیر ہوتے ہیں مٹی کے ہمارے گھروں میں اور ساری جو ہوتی ہے کھیتوں کی مٹی وغیرہ وہ ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے ابھی میں نے ساری گھر کے کلیننگ کرنی تھی تو ابھی میں نے پوچھا لگانا شارٹ کر دیا تھا تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی میں نے ایک چٹسی ہے وہ رکھی بھی ہے اور وہ وائپر کے اوپر لپیٹ کے تو پھر میں اس کے ساتھ پوچھا لگاتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ اور اگر آپ وہ جو دوسری جو بازار سے ہمیں ملتے ہیں سپیشل موب تو وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے ہیں تھوڑے دن کے بعد ہی نا قراب ہونا شارٹ ہو جاتے ہیں اور اتنا اچھا وہ سفائی بھی نہیں کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سکیل ریزولٹ آتے ہیں تو یہ میں آپ کو اگر آپ چاہیں گے تو دکھا بھی دوں گی کس طرح سے ہے وہ جرسی اور کس طرح سے میں پیٹتی ہوں وائپر کے اوپر تو اس کے بعد میں نے کام شام کر دیا تھا تو ابھی میں روٹی بنانے لگی تھی صبح صبح کا ٹائم ہے یہ تو سب سے پہلے میں نے ہارا گھر صاف کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح سے پھر میرا دل نہیں کرتا کسی اور کام کو کھانے پینے کو ہم لوگ بیلن کے ساتھ روٹی نہیں بناتے ہیں تو دریکٹ جو کہنا ہم لوگ ہاتھ کے ساتھ روٹی بناتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ما شاء اللہ سے میری روٹی بالکل گول ہوتی ہے تو ابھی یہ پہلی روٹی تھی تو پہلی روٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں بنتی ہے تو بس پھر بھی ٹھیک بن گئی تھی اور دوسرا یہ میں کیمرہ بغیرہ سیٹ کر رہی تھی تو بس اس کی وجہ سے تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی روٹی تو خیر کافی زیادہ دن بعد میں نے بنائی تھی یہاں پر روٹیاں چولے کے اوپر بڑھنا ہم لوگ تبھی لگائی ہوئی ہے ہم نے چھت کے اوپر تو وہاں جا کے ہم لوگ بنا کے لاتے ہیں ہم دو لوگ بناتے ہیں تو ایک روٹی بناتا ہے اور ایک جھکیا وہ اس کو سیکھتا ہے تو میں اس کی بھی ویڈیو آپ کو نہ پھر دکھاؤں گی کسی دن اور اگر آپ کو میرا بھی لوگ پسند آتا ہے کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیس لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو بس ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم نے چاہے بھی لی تھی اور یہ دوپہر کو میرے ہزبن گئے ہوئے تھے بازار گئے ہوئے تھے سٹی میں وہ میرے لیے یہ سینڈویچ لے کے آئے تھے اور یہ جو کیچپ ہے یہ مجھے اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے جو پیکٹس میں آتی ہے ساتھ میں تو یہ میں نے پھر رکھ دی تھی اور جو نیشنل کی کیچپ میرے پاس پڑی ہوئی تھی وہ میری فیورٹ ہے تو میں اس کے ساتھ ہی کھاتی ہوں اور اس کی ایک بائٹ لیت تھی میں نے اور کافی زیادہ مزے گا تھا یہ والا سینڈویچ اور وہ جو دوسرا تھا پیزا تھا یا جو بھی تو پھر وہ والا مجھے اچھا نہیں لگا تھا اب ہی زی میں اپنانے لگی تھی کریلے گوش تو اور یہ شام کا ٹائم ہے اور اتنی زیادہ اس کے اوپر دے لگتی ہے نا گرمیوں میں میرا تو بلکل بھی دل نہیں کرتا ہے کہ کریلے آئیں گھر میں یا کوئی بھنڈی وغیرہ کیونکہ ان کے اوپر اتنی زیادہ دے لگتی ہے اپنانے میں اور کریلے میں نے دن کو ہی ان کو نمک وغیرہ لگا کے رکھ دیا تھا تو اب جو کین کو میں نے وہ دھولیا تھا اچھی طرح سے اور نہیں چور لیا تھا اور دونوں چیزیں میں نے فرائے ہونے کے لئے رکھ دی تھی یہ پیاز ڈال لیا تھے کراہی میں اور ادھر میں نے کریلے فرائے ہونے کے لئے رکھ دیتے اور جب دونوں چیزیں فرائے ہو جائیں گی تو میں نے اس میں تھوڑا سنمک بھی ایڈ کر دیا تھا پیازوں میں کیونکہ نہ پھر اس ساسیجی جلدی فرائے ہو جاتے اور زیادہ دیر نہیں لگتی ہے تو بس اب میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا تھا اور یہ چکن میں فریزر سے نکالنا بھول گئی تھی تو پھر میں نے ایسے ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی میں ادھر کلیسن کا پیسٹریس میں ڈال دوں گی تو اس کو تھوڑا سا میں پکاؤں گی اور ابھی یہ ہیل نہیں رہا تھا بلکل بھی تو پھر میں نے بھی اس کا علاج دونی لیا تھا تو میں نے اس کو تھوڑے دیر کے لئے کور کر کے رکھ دیا تھا تو اس کے ساتھ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو کے لہتا لہتا ہو گیا تھا اور ابھی میں اس میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی میں ویسے ہی ڈھک کر پکا لوں گی تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور جو گوشت میں کسرتی اس کے فریز ختم ہونے میں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور یہاں پہ کریلے ہمارے جھوکیاں وہ ریڈی ہو جکے تھے اور میرے ہاتھ سے کہتے ہیں نا کسی اسی کے ہاتھ سے کڑوے بنتے اور کسی کے ہاتھ سے میٹے تو میرے ہاتھ کبھی کڑوے بنتے اور کبھی میٹے بنتے ہیں تو یہ ویسے کہنے کی باتیں جیسے زیادہ نہیں چوڑے جائیں تو وہ زیادہ میٹھے بن جاتے ہیں اور اگر کم نہیں چوڑے جائیں تو وہ کم میٹھے بنتے ہیں کڑوے بن جاتے ہیں تو بس یہی میں نے یہاں پہ دہی آٹ کر دی دی تھوڑی سی چکن میں اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور اگر جتنا زیادہ آپ اس کو بھونے گئے نا اتنا ہی زیادہ اچھا آپ کا جو کہ سالنو تیار ہوگا اور ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے تو ابھی بس میں اس کو ڈھک کر پکا لوں گی اور یہاں پہ ہمارا جو چکن ہے وہ ریڈی ہو جکا ہے میں نے اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے پکا لیا تھا اور یہ تھوڑا سا ابھی نیچے بھی لگنے والا تھا تو شکر ہے میں نے دیکھ لیا اسے تو اب یہاں پہ یہ ریڈی ہو جکا ہے تو اب میں وہ جو میں نے کریلے رکھے ہوئے تھے لہذا سے وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور ہمارے کریلے تیار ہیں اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور دعاوں میں اجازہ رکھے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ